آج اکتہ سے اور دو کوک ٹھیل میں جو کہانی سنیں گے اس کہانی کا نام ہے چور بندر ایک دن ایک سپیرہ سامپ پکڑنے کے لیے جنگل میں گیا صبح سے دوپہر تک سامپ کی تلاش میں وہ جنگل میں بٹکتا رہا لیکن اسے ایک بھی سامپ نظر نہیں آیا دیر تک بٹکنے کی وجہ سے وہ تھک کر چور ہو چکا تھا بھوک اور پیاس بھی زور کے لگی ہوئی تھی پاس ہی ایک سایدار پیر تھا کھانے اور آرام کرنے کے لیے وہ پیڑ کے نیچے آ گیا اس کے پاس ایک بٹی کی ہانڈی تھی جس میں اس نے دوپہر کے کھانے کے لیے دہی اور روٹی محفوظ کر رکھے تھے سپیرے نے ہانڈی کے موں پر بندہ انگوچھا کھولا اور دہی روٹی نکال کر بڑے مزے سے کھانے لگا پیٹ بڑتے ہی اس کی جار میں جان آگئی اور ایسا پر کھانے کا ضرور چھانے لگا جنانچہ تھوڑے دیر آرام کرنے کے لیے لیڑ گیا ابھی لیٹے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ ساپ کی پھنکار سن کر وہ پھرتی سے اٹھ پیٹھا اس کے نگاہیں چاروں طرف تیزی سے ساپ کو تلاش کرنے لگی پھر پاس کی جھاڑی میں ایک ساپ کو دیکھ کر اس نے خوشی کے انتہا نہ رہی ساپ اگرچہ چھوٹا سا تھا لیکن زرد رنگ سے بہت ہی زہریلا معلوم ہوتا تھا سپیرے نے اپنی بین سنبھالی اور دبے کا دموں چلتا ہوا جھاڑی کے کڑی پہنچ گیا اور ساپ کی خوشیار ہونے سے پہلے ہی اس کے سامنے جھوم جھوم کر بین بچانے لگا سپیرے کو جھومتا دیکھ کر ساپ بھی چھومنے لگا پھر مدھوشی چھانے لگی اور یہاں تک کہ وہ ایک دم مست ہو گیا اس کو مدھوش دیکھ کر سپیرے کا چہرہ خفی سکھے رٹھا اس نے بین ایک طرف رکھ دی اور پھرتی سے سامپ کا پھن پکڑ لیا سامپ نے اپنے بل کھائے ہوئے جسم سے سپیرے کے ہاتھ کو گریفت میں لینا چاہا سپیرے نے ادھر ادھر نظر دوڑائی پٹاری کو دور دیکھ کر سامپ کے آزاد ہونے یا دستیں سے پہلے ہی اسے اپنی کھانے بھنی ہانڈی میں ڈال کر اس کے موپر انگوچھا کس دیا اس کے بعد سکون کی سانس لے کر وہ پیڑ کے نیچے لیٹ گیا لیٹے ہی لیٹے نہ جانے کب اس کو نیند آگئی اور وہ بے خبر سو گیا تھوڑی دیر بعد ایک بندر اچھلتا کوتا اس پیڑ پر آ چڑا کچھ دیر تک وہ مختف شاخوں پر اچھل کوت کرتا رہا پھر ایک شاخ پر بیٹھ کر نیچے دیکھنے لگا سپیرے پر سے ہوتی ہوئی اس کے نگاہیں ہانڈی پر ٹھہر گئیں ہانڈی پر جگہ جگہ دہی کے دھبے دیکھ کر اس کے موہ میں پانی آ گیا اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ ہانڈی کے لذیذ کھانے پر قبضہ جمانے کے لیے آہستہ آہستہ ہانڈی کے پاس آ گیا سپیرہ گہری نیند سو رہا تھا بندر موقع کا فائدہ اٹھا کر ہانڈی لے کر ایک ہی چھلانگ میں پیر پر واپس پہنچ گیا ہانڈی سے دہی کی خوشبو ابھی تک آ رہی تھی یہ سوچ کر کہ آج اس نے بہت ہی اچھی چیز پر ہاتھ مارا ہے بندر خوشی سے پھولے نہیں سمارا تھا وہ کھانے کے لیے اتنا بیتاب ہوا کہ ایک ہی چھٹکے میں ہانڈی کے اموں پر بندھا انگوچہ کھول ڈالا سامپ بہت ہی غصے میں تھا انگوچہ کھلتے ہی اس نے اپنا پھن تیزی سے باہر نکالا اور بندر کو ڈس لیا دیکھتے ہی دیکھتے اس کا زہر بندر کے تمام جسم میں پھیل گیا اس کے ہاتھوں کے گریفٹ ڈھیلی پڑ گی اور وہ مردہ ہو کر ہانڈی کے ساتھ بخبر سوئی ہوئے سپیرے کے اوپر آ گیا اس آفت ناگہانی سے سپیرے کی نیند ہوا ہو گی کچھ دیر تک اس کی حیرت سے پھیلی ہوئی آکیں مردہ بندر اور مٹی کی ہانڈی کے بکرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھتی رہی پھر اس نے اوپر دیکھا جہاں اس کا انگوچہ ابھی تک ایک شاک سے انجھا رٹک رہا تھا سامپ کا دور دور تک پتا نہیں تھا سپیرہ پوری بات سمجھ گیا اس نے ایک بار پھر مردہ بندر کے طرف دیکھا اور بے ساختہ اس کے موں سے نکل گیا چوری کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے پیارے وچوں امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید ایسی اچھی کہانیاں سننا چاہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں